السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے ایک بادشاہ بخت نصر کی اور حضرت یہیہ علیہ السلام اور حضرت زکریہ علیہ السلام کے قتل کے پورے واقعے کے بارے میں کہ حضرت یہیہ اور حضرت زکریہ علیہ السلام کو کیوں قتل کیا گیا تھا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو نیچے کمنٹ میں استغفار لکھ کر اللہ کی قدرت چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ بخت نصر بادشاہ ابتداء میں نہائیت نیک بخت و سالے تھا حضرت زکریہ علیہ السلام اور حضرت یہیہ علیہ السلام کی نہائیت اطاعت کرتا تھا اتفاقاً اس نے ایک عورت سے نکاح کیا جس کے ہمراہ ایک لڑکی نہائیت حسین و جمیلہ پہلے شہر سے تھی جب وہ لڑکی سن بلوغت کو پہنچی تو بادشاہ اس کی بہار حسن دیکھ کر فرفتہ اور دیوانہ ہو گیا اس کی ماں کو پیغم دیا وہ بہت خوش ہوئی مگر دل میں اندیشہ کیا کہ بادشاہ پیغمبروں کا متی و فرما بردار ہے اور یہ نکاح اللہ کے پیغمبر کی شریعت کے خلاف ہے وہ کیوں اس کام کی اجازت دیں گے اس لیے بادشاہ سے کہا کہ تم اس کا مہر ادا نہ کر سکو گے اس نے دریافت کیا کہ کتنا مہر ہے جو کچھ کہو میں دوں گا عورت نے کہا کہ اس کا مہر تمہارے دونوں پیغمبروں کا سر ہے اگر تم یہ مہر ادا کر سکو تو لڑکی حاضر ہے ورنہ اس کا نام مت لو بادشاہ نے کہا کہ یہ پیغمبر ہمارے دشمن نہیں بلکہ ہمارے خیر خواہ اور دعا گو ہیں ان کو بے جرم گناہ قتل کرنا ظلم عظیم ہے اس کے سوا کچھ مانگو جو مہر کہو مجھے منظور ہے اس نے کہا اس کے سوا کوئی مہر نہیں بادشاہ نے ہوائے نفسانی سے مغلوب ہو کر فوج کو حکم دیا کہ دونوں بے گناہوں کا سر کاٹ لاؤ حکم ملتے ہی سپائیوں نے جا کر اول حضرت یعیہ علیہ السلام کو بیتل مقدس میں قتل کیا اور حضرت زکریہ علیہ السلام یہ حال دیکھ کر جنگل کی طرف بھاگ نکلے فوج پیچھے ہوئی اور شیطان نے ان کی رہنمائی کی جب سپائیوں نے گھیر لیا تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے ایک درخت سے التجاہ کی کہ مجھ کو اس وقت پناہ دے وہ درخت پھٹ گیا یہ اس کے اندر سما گئے پھر وہ بند ہو گیا لیکن قدر کپڑا باہر رہ گیا فوج متحیر ہوئی کہ کہاں غائب ہو گئے شیطان نے نشان دیا کہ اس درخت کے اندر ہیں اور یہ کپڑا ان کے موجود ہونے کی علامت ہے پھر شیطان نے آرے کی ترقیب بتائی درخت چیرا گیا جب نوبت آرے کی سر تک پہنچی تو حضرت یعیہ علیہ السلام نے سسکی بری حکمِ الہی نازل ہوا اگر اف کرو گے تو پیغمبری سے خارج کر دیا جاؤ گے تم نے غیر سے کیوں پناہ مانگی اگر ہم سے التجاہ کرتے تو کیا ہم پناہ نہیں دے سکتے تھے اب اس کا مزہ چکھو اور چک سر پر آرہ چلنے دو غرض یہ کہ سر سے پاؤں تک جسم چیرا گیا اور حضرت زکریہ علیہ السلام نے دم نہ مارا جب دونوں پیغمبر اس بے دردی سے قتل ہوئے تو غزبِ الہی نازل ہوا دن تاریک ہو گیا ایک بادشاہ فوج خون خار لے کر چڑھا اور اس شہر کے باشندوں کو گرفتار کر لیا حضرت یعیہ علیہ السلام کا خون بند نہ ہوتا تھا جب قبر میں رکھتے تھے تو قبر خون سے لبریز ہو جاتی بادشاہ کے لشکر نے قسم کھائی کہ جب تک خون بند نہ ہوگا میں قتل سے باز نہ رہوں گا ہزار ہاں آدمی تہے تیغ کر دئیے گئے لیکن خون بند نہ ہوا اس وقت ایک شخص حضرت یعیہ علیہ السلام کی لاش پر آیا اور کہا کہ تم پیغمبر ہو یا ظالم ایک خون کے بدلے میں ہزاروں آدمی قتل ہو چکے اب کیا سارے جہان کو قتل کرواؤ گے اتنا کہنا تھا کہ خون بند ہو گیا جامع دمشق میں حضرت یعیہ علیہ السلام کی قبر مبارک ہے غرض اس بیان سے یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی غیر سے مدد نہ مانگو کہ جب ایک نبی کو بھی اللہ تعالی نے بطور تمبی کے آرے سے چروا دیا تو ہماری حیثیت کیا ہے چنانچہ اس لیے اس واقعے سے سبق حاصل کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ نہ تو کبھی کسی پر کوئی ظلم کریں اور نہ اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگیں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالم